حضرات والاقت معزیز حاضری محل علم و عدب خرشید فضل و معرفت رگے جان سخرن انجمن علم و علاقت کاروان علم و عدب کے رئیس انسانیت کے نجر تاماقلیم محبت کے سلیمہ یقیناً سرزمین الہباد جو علمی عددی شقافتی تحزیب کا گہوارہ ایک طرف گنگا ایک طرف جمنا و بیج میں دریاباد قبرستان تاریخی پس منظر میں جہاں پر شیعہ سنی اتحاد کا مرکس بن جاتا ہے ہمارا شہر الہباد اس سرزمین پر جس قبرستان دریاباد الہباد میں بیمائی فیل منقل ہو رہی ہے اس میں مریجی لیوی تحزیب جس نے امام حسن کلہن اپنی پوری آن و شان و شوقت کے ساتھ منقل ہو چکا ہے اور آغاز ہو چکا ہے تلاوت کلام پاک سے بڑی خوشی کی بات ہے ہندوستان کی سرزمین کا وہ شیر شیر ہندوستان جس کا مقصد صرف خادم مولا خادم غازی یعنی ہمارا بڑا بھائی دلی کا وہک دھولی کا سرزمین الہباد میں تشریف لا چکا ہے یعنی میری مراد ہے ذلفقار احمد جھمن ان کی زنی کا مقصد صرف صرف خدمت مولا ستائیس سال سے لگاتار سرزمین دھولی اور دلی سے دو سو پچاس زائرین شورہ اکرام امریکہ دوبئی شارجہ پاکستان آسٹیلیا دنیا عرب میں جتنے بھی نام آپ گنتے چلے جائیں گے وہ چھمن بھائی کے ساتھ تیرہ رجب سے لے کر اور دنیا کا جو سب سے بڑا پروگرام یعنی اربین میں غورستان دریاباد سے یہ پیغام نجیب الحبادی اس لیے دے رہا ہے کہ یہاں والے سن لیں کہ ایک ایسا شیر الحباد میں آیا ہے جو تین سے چار کروڑ پانچ کروڑ زائرین رہتے ہیں اور ایک سو پانچ کلومیٹر ننگے پاؤں دو سو آدمی کو لے کر کربلا سے نجف نجف سے کربلا چلتا ہے ان کا یہ مقصد ہے اور ابو الفضیل عباس کا جو روزہ جہاں تعمیر ہوا ہے اور جس میں سے پانی نکل لہا ہے کہاں سے پانی آ رہا ہے سائنس ریسرچ کر رہی ہے امریکہ اور جرمنی کے انجینئر سائے انہوں نے ریسرچ کیا کہ یہ ابو الفضیل عباس کے جو روزہ ہے اور جہاں پہ یہ مزار اس کے چاروں طرف پانی کہاں سے تواف کر رہا ہے یہ نجیب الحبادی اس لیے اعلان کر رہا ہے کہ یہ ابھی چھمن بھائی نے بتایا اور ایک موجزہ ہوا پچھلے سال نجیب الحبادی ان کے ساتھ نجف کروڑا میں تھا بابر بھائی اسے میں نے کپڑے کے لیے کہا کہ بابر بھائی ہمارا ایک جوڑا کپڑا سی دیجئے بابر بھائی نے کہا ٹھیک ہے دوسرے دن ہم کپڑا لینے گئے تو بابر بھائی نے کہا نجیب بھائی یہ کپڑا رکھا آپ لے لیجئے ہم نے کہا کتنا کپڑا سیا کہیں میں نے نجیب بھائی دو دو جوڑا سی دیا ہم نے کہا ہم نے تو آپ سے ایک کہا تھا کہیں بس حکم ہو گیا میں نے سی دیا ہم نے رکھ لیا یہاں سے ڈلی پہنچے چھمن بھائی ڈیوڑ سو آدمی کو لے کر ائرپورٹ پر کھڑے دے بڑی بڑی اٹیچی ہیں سب کچھ وہاں موجود ہم لوگ کا سامانے رکھوا دیا اور اس کے بعد جب ہم لوگ نجف ائرپورٹ پر پہنچے تو مالنگ بھائی چھمن بھائی کی تینوں اٹیچی غائب ہو گئی کہ کوئی بات نہیں ہم لوگ کربلا پہنچے اب نیچے چھمن بھائی اوپر ہوتلوں میں ہم لوگ کو وی آئی پی جگہ دلوایا اب ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے ان کو نظر فاتحہ اور تمام تو معلوم یہ ہوا کہ بھائی اس قبیل کا کوئی آدمی ہے جو سمن بھائی کا کپڑا جس جو پہنچ سکے تو معلوم بھائی کہ نجیب بھائی کو بولایا جائے انہوں نے کہا یہ دھولی کے تھوڑا کھڑی بولی بولتے ہو نجیب تیرے پرچ کوئی کپڑا پڑا ہے ہم نے کہا سب کچھ آپ کا ہے کھولا ایک جوڑا کرتا و پجامہ نکال ان کو دے دیا ہم نے بتایا کہ میں جب الہباز سے آ رہا تھا تو ہمارے ٹیلر لے دریاباد کے دو سیدیا اب وہ ہو سکتا ہے آپ ہی کے لئے ہو اس کو انہوں نے لیا اور آٹھ دن تک مسلسل اسی کرتے پجامے کو بخصت بتانے کا کیا ہے انہوں نے نیا کپڑا نہیں چاہتے تو امریکہ دبائی شارجہ پاکستان جرمنی پورا کربلا کے عرب پتی لوگ ان کے پاس آتے ہیں انہوں نے کہا نہیں یہی کپڑا ملے لی کافی ہے موجزہ کیا ہوا کہنے کا بطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک بہانہ بن گیا کرتا و پجامہ ایک بہانہ بن گیا وہی کرتا و پجامہ پہن کر وہاں کا جو چیپ تھا جو آٹھ بار تلاشی لیتا ہے اور چھے چھے فٹکے ہوتے ہیں وہاں عراقی رانی ان کا دوست ہے جو ان کے گھر دل لی آتا ہے انہوں نے تین مہینے پہلے اس سے اجازت لی وہ کہا کہ میں حضرت عباس کے روزے کے اندر جو پانی تواد پر رہا جائیں گے اب یہ ہم کو سواب ملنے والا تک ہمارا کرتا و پجامہ پہن کر اسی پانی میں چلے گئے اور یہاں گردن تک پانی آ گیا جو پچھلے سال پانی یہاں بٹا تھا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پانی جو ہے گنگا کا پانی ہے اور یہ لوگنات کا پانی ہے تو یہ بیٹھے چھمن بھائی گواہ بتائیں گے کہ حضرت عباس کے روزے کا پانی جس کو کینسر کا مریض پیتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے انٹرویو ابو ذر کنتوری جیسے ستائیس سال سے پہنچا رہا آج الہباد کی سرزمین سے یہ انٹرویو ان کا تاریخی ہو جائے گا اور ان کا یہ سپاس نامہ شیر الہباد یعنی طوفان دریابادی یہ نام سے بہت دور بھاگتے ہیں کہ نجیب بھائی میرا نام کہیں آنا نہ چاہیے ہم نے کہا جب تھوڑا بہت کام ہوگا تو نامی تو ہوگا اور مولا کے حوالے سے نام ہو رہا ہے بہرحال تیار ہوئے کل کا مجزہ سنیے بارہ ہزار روپائی کا انہوں نے ٹکٹ کرایا اور جو ای بی جی ٹکٹ کرایا ان کے بعد ٹکٹ پہنچا یہ چلے مالے ہوئے دلی سب جانتے ہیں وہاں پہ ٹریفک جام ہو گیا جب اسٹیشن پہنچے مالے ہوئے ان کی گاڑی چھوڑ گئی ہم لظامت کر رہے تھے مولانا صاحب نے پوچھا نجیب بھائی بڑا پریشان ہو ہم نے کہا رہا ہمارا بھائی کا پھون آ رہا چھمان بھائی کو ان کو کل صبح آنا ہے کہیں کوئی بات نہیں مولا کا خازی میں غازی میں مولا وہ آ جائے گا وہ تھوڑلی کا شیر ہے اگر اس نے وعدہ کر لے نجیب بھائی تو آئے گا میں نے ان کو ممبر بٹھالا میں پہنچا ہم نے کہا چھمان بھائی عزت کی بات ہے کہیں تو پریشان مت ہو میں اسٹیشن پہ آگا ہوں جیسے بھی ہو میں آؤں گا میں ایک بجے رات تک پریشان تھا میں معلوم ہوں گا کہ ہمارے رضا سنین صاحب شاہد بھائی سب نے بتایا کہ نجیب بھائی مولا کا کرم ہو گیا اور دو رنتوں پہ ان کو جگہ مل گئی اور جس تیٹی نے جس کنڈیکٹر نے جگہ دی وہ بھی ہمارے اندر میں کام کر چکتی لڑکی اس سے جب انہوں نے نام بتایا تو وہ گھبرا گئی ہے انہیں اس کا شما چھنی واسطہ تھا ہمارے اندر میں کام میں بھی سی آئی ٹی الہاباد تو انہوں نے اس کو پیسہ دے دیا جو تیرے نام تھا میں نے دے دیا مجھ کو الہاباد پہنس نہ آئے یہ پہنچ گئے اب یہ ایک تعریف ہو گیا ان کا تعریف اس سے بھی اتنا ہے کہ یہ بہت چھوٹے آدمی ہیں لیکن جب بڑے لوگ ان کے سامنے بن کر آتے ہیں دلی میں تو چھوٹا کر دیتے ہیں ان کے سامنے حسینی بن کر آو گے جعباز مرد حق سپاہی بن کر آو گے یہ گلے لگا لیں گے اپنی پلکوں پر بٹھائیں گے خود زمین میں چھوٹے ہیں اور لوگوں کو وی آئی پی وہاں کربلا نجب میں جہاں تین کرون کا مجمع ہوتا ہے اپنی شاہد بھائی گواں ہیں اپنا کمرہ اپنے جگہ دیتے ہیں آج ہو وہ آپ کے بیچ حاضر ہو چکے ہیں اب میں طوفان بھائی سے گزاریش کروں گا کہ وہ تشریف دائیں اور تھوڑا سا چھممن بھائی کے وہ جو سپاس تحمہ پھل دیں اور تھوڑا سا رکا تارو فیش اور یہی سے خیمہ دم اور اس کے بعد چھممن بھائی تھوڑا بول دیں اس کے بعد چونکہ انتظار کی گھڑیاں والی جان لے واہ ہوتی افضل انتظار الفرجہ شورائے کرام کی قندیل سچوکی بڑے شورائے کرام پہلی بار سرزمینِ الہباد پر دستک دے رہے ہیں اب بات بھائی سے گزاریش ہے عراقینِ انجمن رضا سنین صاحب شاہد بھائی اجاز بھائی اور محمد بھائی جعویز صاحب جو ہمارے عراقینِ انجمن انظام یہ کمیٹی ہے ان سے گزاریش ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا یہی پیغام ہے کہ رات بھر اسی طرح ہم نے تو ایک سبیل لگا دی راہ میں پانی پیو تو کرب و بھلا ہے نگاہ میں یہ ہے لگی سبیل شاہد تشناکام کی اصغر سے شیر خاروہ سکینہ کے نام کی نورِ نگاہِ ساتھی یہ کوسر کے نام کی یہ ہے لگی سبیل بہتر کے نام کی آئیے تبرکِ حسین یہاں پہ موجود ہے اور انشاءاللہ چھمن بھائی نے وعدہ کیا ہے تین سال سے ان کا نام بہتر تابوت میں ایک سے ڈیل لاکھ کا مجمع چھمن بھائی یہی ہوتا ہے یہ وعدہ کر ہے کہ اگلے سال میں نہیں آ پایا امامِ جمعہ ہماری سرپرستی کرتے ہیں تو کامیابی کی زمانت بن جاتی ہے میں فیل تشریف لائے چکے ہیں عزت ماب سے گزاری سے تشریف لائیں اور دوفان بھائی سے گزاری سے تشریف لائیں اور چھمن بھائی کا تاروخ پیش کریں